السلام علیکم دوستو میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ٹیک ہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ نے اپنے نبوت کے دور میں کئی پیشنگوئیاں کری جن میں سے اب تک کافی ساری بھی پوری ہو چکی ہیں اللہ کے رسول نے آگے ہونے والی جنگوں کے بارے میں بھی پیشنگوئیاں کری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے تو آپ نے یہ پیشنگوئی بھی کری تھی کہ ان قریب روم اور فارس کی سلطنت کو مسلمان فتح کر لیں گے اور قیامت تک کوئی رومی اور فارس باقی نہیں رہے گا اور یہ پیشنگوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دور میں جا کر پوری ہوئی بلکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ کا بھی ذکر کیا تھا جو قیامت کے قریب ہونی ہے جس کا نام غزوہ ہند ہے غزوہ ہند کا ذکر اسلامی روایتوں اور حدیثوں میں آتا ہے اور یہ ایک ایسی جنگ کا تصور ہے جو آخرت کے قریب کے دور میں ہوگی غزوہ ہند سے مراد وہ جنگ ہے جو ہندوستان میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑی جائے گی جہاں مسلمانوں کو اللہ کے حکم کے مطابق فتح نصیب ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بارے میں جو پیشنگوئی فرمائی ہیں ان میں سمجھنا اور ان کا مقصد جاننا ہمارے لئے بہت اہم ہیں غزوہ ہند کا ذکر ان حدیث میں ملتا ہے جو اسلامی روایتوں میں پائی جاتی ہیں ایک مشہور روایت جو حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ ہیں جنہیں اللہ نے دوزک کی آگ سے محفوظ رکھا ہے ایک وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا اس روایت کے مطابق غزوہ ہند ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں مسلمان ہندوستان میں اسلام کے دشمنوں کو شکست دیں گے اس پیغام کو سمجھنے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جنگ کس دور میں ہوگی اور اس کا مقصد کیا ہوگا غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس میں اس جنگ میں شامل ہونے والوں کے لئے بہت سا عجر کا ذکر کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس جنگ میں شامل ہوں گے انہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور اللہ انہیں دوزک کی آگ سے محفوظ رکھے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک لشکر ہندوستان کے دشمنوں کے خلاف لڑے گا اور اللہ انہیں فتح نصیب کرے گا وہ لوگ ہند کے بعد سیریا واپسی چلے جائیں گے جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر لڑیں گے اس حدیث سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جنگ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگی اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غزبہ ان میں جو لوگ حصہ لیں گے وہ آخرت کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے والوں میں سے ہوں گے جو دجال کی فوج کا سامنا کریں گے اسی حدیث کو حضرت صفان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کری ہے اور اسی حدیث کو امام عساق نے اپنی کتاب مسند میں بھی لکھا ہے اور وہ مزید لکھتے ہیں کہ حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہ جنگ پائی تو میں اپنا سارا سمان بیچ کر اس جنگ میں حصہ لوں گا اور اگر میں اس فوج میں بچ جاتا ہوں تو میں ایک ازاد ابو حریرہ ہوں گا اور پھر اس کے بعد میں شام جاؤں گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ بہت مشکل بہت مشکل غزوہ ہند کے متعلق اسلامی سکولرز کی تین الگ الگ رائے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ کچھ سکولرز کا کہنا ہے کہ غزوہ ہند ہو چکی ہے یعنی کہ جب مسلمانوں نے جیسے محمد غوری محمد بن قاسم جیسے مسلمانوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا وہ دراصل غزوہ ہند ہی تھی دوسری رائے یہ ہے کہ کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ یہ جتنی جنگیں ہندوستان سے لڑی گئی ہیں اور آگے لڑی جائیں گی یہ سب غزوہ ہند ہی ہیں لیکن تیسری رائے جو سکولرز کی ہے اور جو ہم بھی صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ غزوہ ہند ابھی ہونی باقی ہے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں ہوگی اسلامی پوائنٹ آف ویوزر غزوہ ہند کا ذکر کرتے وقت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا اصل مقصد ظلم کا خاتمہ اور اسلام کا قائم کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل انصاف اور ظلم کے خلاف لڑنے کا پیغام دیا ہے اور غزوہ ہند بھی اسی مقصد کا حصہ ہوگی یہ جنگ صرف جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک مشن ہوگا جس میں مسلمان ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہوں گے جس طرح سے اور جنگ اسلام کیلئے لڑی گئی ہیں غزوہ ہند بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہوگی جس میں اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق مسلمان اس مشن میں شامل ہوں گے لیکن اس جنگ کا اصل مقام اور وقت کا اندازہ صرف اللہ کے ہی علم میں ہیں آج کے دور میں ہندوستان میں جو حالات ہیں وہ مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے مسلمان مینورٹیز ہندوستان میں مختلف ظلم و ستم کا شکار ہیں اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ یہ جنگ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم جب آئے گا اور جب امام مہدی علیہ السلام ظہور ہوں گے تب یہ جنگ ہوگی آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا ظلم غزبہ ہند کا آغاز ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ابھی کے لئے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سارا سہر رکھئے گا اللہ حافظ